رینو ٹو ایف گرین کلر کی جب میں نے انبوکسنگ کی تھی میں اس کے اندر سلو موڈ شوٹ کرنا مس کر گیا تھا تو آج کی ویڈیو کا سٹارٹ میں جب آپ نے سلو موڈ دیکھا وہ رینو ٹو ایف کے اوپر ہی شوٹ کیا ہوا ہے اور اس کے اندر میں نے کوئی بھی کلر گریڈ نہیں کیا اور اس کا جیسا ہی ریزلٹ تھا اوریجنل فارم میں وہ میں نے ویسا ہی لگا دیا ہے تو آپ بہتر جج کر سکتے ہیں کہ اس کا جو سلو موڈیں وہ کیسا کام کرتے ہیں تو آج آپ سوچ رہوں گے دوبارہ میں رینو ٹو ایف کی انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں تو جی ہاں بھائی دوبارہ انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں لیکن اس وقت جب نے کلر سلیٹ کیا ہے وہ ہے سکائے وائٹ کلر لازٹ انبوکسنگ جو تھی وہ گرین کلر کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے آپ جا کے اس کا گرین کلر بھی ایکسپلور کر سکتے ہیں رینو ٹو ایف اوورال کافی اچھا فون ہے بٹ اس کے اندر کوئی میجر چینج دیکھنے کو نہیں ملا اگر ہم اس کو کمپیر کریں اس کے لاسٹ موڈل اوپو ایف 11 پرو کے ساتھ آپ کو چینج کیا دیکھنے کو ملتا ہے ایمولیڈ ڈسپلی ہے پلس جو اس کی لک ہے وہ تھوڑی سی پریمیم ہے اور کچھ کیمراز کے لینزز جو ہیں وہ ایکسٹر آئیڈ کر دیے گئے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی میجر چینج دیکھنے کو نہیں ملا ہاں آپ کیا لو کہ ایک ٹائپ سی کی پورٹ بھی آگئی ہے ساتھ رینو ٹو میں تو کافی چینج ہے بٹ رینو ٹو ایف کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا چینج اگر ہم کمپیر کر رہے ہیں ایف 11 پرو سے تو کم ہے لائک یہ بٹر ریزیڈنٹ بھی کیا جا سکتا تھا اس کا ڈسپلی ایمولیڈ کے بجے سپر ایمولیڈ رکھا جا سکتا تھا اس کا چپ سیٹ پی سیونٹی ہے اس کو ہم کالکوں پر اپ گریڈ کر سکتے تھے داگر ہماری جو گیمنگ ہے اس کا ایکسپریئنس زیادہ اچھا ہو جائے اوورال فون بہت اچھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فون نہیں اچھا بٹ جب میں ایف 11 پرو یوز کر کے رینو ٹو ایف پر آوں گا تو مجھے زیادہ کوئی چینج جو ہے وہ فیل نہیں ہوئی اگر آپ میں سے کوئی ایف 11 پرو یوز کر رہے ہیں تو اگر وہ ریویو کرے ذرا سپیکس کو رینو ٹو ایف کے ساتھ تو آپ کو خود آئیڈیا ہوگا یار واقعی اس کے جو سپیشفکیشنز ہیں زیادہ تر چینج نہیں ہیں کم چینج ہیں سو ای ہوپ کہ جو نیکسٹ رینو ٹو ایف کا ورجن آئے گا اس کے اندر کوئی چینج ہمیں دیکھنے کو ملے گا اس کے علاوہ گروٹک میں آپ سے شیئر کرتا جاؤں جب بھی آپ ورنٹی پروڈکٹ پرچیس کرتے ہیں کسی بھی سمارٹ فون کمپنی کی تو نورملی آپ کو ون ایئر کا جو ہے وہ کمپنی بیک اپ دیتی ہے تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ یار جب کسی کا فون کوئی ڈیمیج ہوتا ہے یا کوئی خراب ہو جاتا ہے تو لوگ اس کو کلیم نہیں کرتے ورنٹی کو جا کے خود ہی چلے جاتے ہیں مارکٹ کے اندر اور اس کو کسی بھی شاپ پر جا کے کلیم کر لیتے ہیں یار میرا فون رپیئر کر دو فون سے چارجز بھی زیادہ لیتا ہے اور جو فون کی رپیرنگ ہوتی ہے وہ بھی سیڈیس فیکٹری ریبل پر نہیں ہوتی تو میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ جب بھی آپ کا فون خراب ہو تو آپ کوشش کریں اس کو پہلے کمپنی کے جو ورنٹی کلیم ہے اس میں اس کو بھیجیں تھوڑا سا پیشنس رکھیں آپ کا فون ہوپفولی اس ورنٹی کے اندر کلیم ہو جائے گا اگر اس کا وہ کلیم بنتا ہوا اب ریسنلی میں نے ایکسپیرینس کیا ہے میں نے ایک فون اوپن کیا اور وہ فون اوپن کرتے ساتھ ہی اس کا ایک لائن شو ہو رہی تھی تو میں نے اس کو کلیم کے لیے کمپنی میں بھیجا تو کمپنی نے مجھے اس کے بدلے میں ایک نیا فون پروائیڈ کیا تو دیفنیلی اس سے مجھے موٹیویشن ملی تو میں نے سوچا کہ یہ موٹیویشن آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں مزید ہم ٹائم بھی اس نہیں کرتے تو آج ہم یہاں مل کے انبوکسنگ کرتے ہیں اوپو رینو 2F سکائے وائڈ کلر کی کیونکہ میں اکیلا کروں گا تو کوئی فائدہ نہیں آپ آئیں گے تو مزا آئے گا تو چلے چلتے ہیں انبوکسنگ کی طرف آج ہم اوپو رینو 2F سکائے وائڈ کلر کی انبوکسنگ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے لے گرین کی انبوکسنگ کی تھی اگر وہ آپ نے انبوکسنگ نہیں دیکھی تو اس کا لنک دسکرپشن میں اویلیبل ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیک پہ سکائے وائڈ کلر لکھا ہوا ہے ڈبا ہم نے پہلے سے اوپن کر کے رکھا ہوا دا کیونکہ ہم نے پہلے ہی سکائے وائڈ کلر دیکھ لیا تھا بڑا انبوکسنگ تھوڑے سے لیٹ ہو گئی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو باکس ہے جیسے ہی اوپر سے ریموف کریں گے نیچے آپ کو الگ سے ایک اور باکس دیکھنے کو ملے گا جس کے اوپر اوپر رینو 2F پرنٹ ہے اندرگر ہم دیکھیں تو آپ کو 2 بکلیٹس دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ ایک ہے کوئی گائیڈ اور ایک ہے سیفٹی گائیڈ سیفٹی گائیڈ آپ کا ورنٹی کارڈ ہے جب بھی اپنے آپ فون لیں آپ نے اس کو آن لین ایکٹیو ضرور کرنا ہے اگر آپ آن لین ایکٹیو نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا فون پہلے سے ایکٹیو ہوا ہوگا اور اس کے جو ورنٹی ہے وہ پہلے سے سٹارٹ ہوگی اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ فون ریبوٹ کر لیں تو اس میں سم ڈال کے وائ فائی آن کریں اور اس کے بعد سیٹنگز میں جا کے اس کی ای ورنٹی کارڈ ایکٹیویٹ کر دیں جیسے یہ آپ اس سے نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کو ڈیوائس دیکھنے کو ملتی ہے ڈیوائس سے نیچے آپ کو اس کی ایسیسریز دیکھنے کو مل جاتی ہیں کرسٹل کلیر ٹی پی او ہے یہاں پہ آپ کو کوئی پلاسٹک کا ٹی پی او دیکھنے کو نہیں ملتا بلکہ آپ کیا لیں کہ ربر ٹائپ کا ایک ٹی پی او ہے اس سے نیچے آپ کو ووک چارجر دیکھنا کو مل جاتا ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے آپ کا فون تقریباً ایک گھنٹے کے اندر چارج ہو جائے گا اور اس کی جو ایفیشنسی ہے وہ بہت ہی آؤٹ کلاس ہے ٹائپ سی سپورٹڈ ہے یہ آپ کا چارجر اور اس کی جو پورٹ ہے وہ گرین کلر کی ہوتی ہے چارجر کی بھی اور آپ کی کیبل کی بھی یہ دونوں چیزیں آپ کو سنبھال کر رکھنی ہے کیونکہ اگر آپ یہ مس کر دیتے ہیں تو اس کی پرائس جو ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہے جب اب دوبارہ خریدنے جائیں گے مارکیٹ کے اندر اس طرح اس کی ہینڈس فری بھی ایک الگ سے باکس میں آتی ہے سپیشلائز پیکنگ ہے اوپو رینو کی کیونکہ یہ تھوڑی سی پریمیم فیل دیتا ہے فون بھی اور اس کی پیکنگ بھی اور کسی کو گفت دینا ہو تو یار بیسٹ آپشن ہے فون گفت کرنے کے لیے اوپر سے ہم ڈیوائس کو بھی رموف کر لیتے ہیں اسیسریزم کر چکے ہیں ایکسپلور ڈیوائس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے فورٹی ایٹھ میگا پکسل کوارڈ کیمرہ الٹرہ نائٹ موڈ سکس منٹ فائم ونچ ایم اولیڈ ڈیسپلے فورت سازون ایم ایچ بوک چارجنگ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایٹ جی بی اور وانٹ ٹو ایٹ جی بی یعنی کہ اس کی جو کی ہائی لائٹس سپیسیفکیشنز تھی آپ کو دیکھنے کو مل گئی فون میں نے پہلے سے سیٹ اپ کر کے رکھا ہوا ہے لیکن میں اس کو آن کر دیتا ہوں تاکہ ہم اس کو فردر ایکسپلور کر سکیں ایم ایسٹکر میں نے رموف کر دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو سکائے وائٹ کلر ہے وہ کیسا زبردست نظر آ رہا ہے اور اس کے جو فیل ہے وہ کافی اچھی آ رہی ہے سائٹ پہ اس کے سلور لائننگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہہ لیں کہ اس کا جو سائٹ فریم ہے وہ سلور کوٹنگ کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیک پہ کلر کی ریفلیکشن ہے وہ اس کی اپنی ہے کوئی ایکسٹرا ریفلیکشن نہیں دے رہا نہ کوئی ریمبو سٹائل کی ریفلیکشن دے رہا ہے بلکہ ہلکی ہلکی اس کے اندر آپ کو تھوڑی تھوڑی لائٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اور لائننگ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وائڈ کلر کے اندر ہے میں آپ کو اس کی کلوز لک بھی چیک کروا رہا ہوں اور سائٹ کے گھر آپ کلوز لک دیکھیں سلور کلر کی آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی کافی اچھا اس کو اٹریکٹ کر رہا ہے اب گرین کلر بھی آپ نے دیکھا ہے آپ کو یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ وائڈ کلر زیادہ اچھا لگا ہے تو آپ اپنی فیڈبیک ضرور شیئر کیجئے گا فون ہمارا آن ہو گیا ہے اس کا ہم ڈسپلے فل کر دیں یعنی کہ اس کی برائٹنیس اب دیکھ سکتے ہیں کہ 6.5 انچز کا اس کا ایمولد ڈسپلے ہے جو کہ 1080 x 2340 پکسل کو سپورٹ کرتا ہے اگر ہم پی پی آئیس کی بات کر لیں تو 395 پی پی آئیس اس کی جو ہیں سکرین کے اندر ہیں پورننگ گوریلا گراز 5 کیا گیا ہے 8 جی بی ریم ہے 128 جی بی میموری ہے اس کے ساتھ آپ کو اس کے اندر پی سیونٹی میڈیا ٹیک کا چپ سیٹ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ اکٹاکور 2.0 کی دو کورز ہیں اور اس کے ساتھ 2.1 کی چار کورز ہیں 2.0 کی بھی چار ہیں اور 2.1 کی بھی چار ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کا بیک کیمرا 48 میگا پکسل ہے پلس 8 میگا پکسل الٹرا وائیڈ لینز پلس 2 میگا پکسل اور 2 میگا پکسل کے اور دو سینسر گیون ہیں فرنٹ کیمرا کی بات کریں تو 16 میگا پکسل ہے تو سب سے پہلے ہم اس کی انٹ ڈسپلے فنگرپنٹ لاؤک کو چیک کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی اچھا پروفارم کر رہا ہے بھر اس کو اوبرال ٹیسٹ کرتے ہیں کہ کیسا چلتا ہے اس کی سپیڈ کیسی ہے اور اگر ہم اس کو پانی کے ساتھ ٹیسٹ کریں تو کیا یہ پانی کے ساتھ بھی ورک آؤٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ چیزات ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ کے اندر فیس انلوک بھی آپ کو دیکھ رہے کو مل جاتا ہے وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے فنگرپنٹ لاؤک انڈرول کیا ہے بھر یہ تھوڑا سا ورک سائی نہیں کر رہا تو میں اس کو آگے جا کے دوبارہ ٹیسٹ کروں گا پہلے ہم فیس کو انڈرول کر دیتے ہیں اور فیس انڈرول تو یار ویدن سیکنڈز ہو گیا ہے اور اگر ہم پاور بٹن کو پریس کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو فیس انلوکنگ ہے وہ کافی بہتر ہو رہی ہے اور جس فیو ٹائمز کے اندر ہی یہ اوپن ہو جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاور کیمرہ اوپر سے باہر آتا ہے اور اب ہم اس کا انڈیسپلی فنگر میں لاؤک جیسا ہے کہ میں نے ان کو بتایا تھا آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں اس کا ہم پانی لگا کے چاہے کرتے ہیں کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر میں نے وارٹر جو ہے تو یہ اوپن ہو گیا ہے جو کہ بہت اچھی چیز ہے اب دوبارہ ہم چیک کرتے ہیں تو یہ وارٹر کے ساتھ ورک نہیں کر رہا میں اس کو فل ٹرائی کر رہا ہوں فل کوشش کر رہا ہوں پانی میں نے اب اپنے ہاتھ بھی لگا لیا ہے شاید فرس ٹم یہ اس لئے اٹیمپٹ ہو گیا تھا کہ میری جو فنگر تھی وہ کلین تھی اور کلین کے اوپر پانی تھا بڑ اس نے ریڈ کر لیا تھا اب یہ مکمل پانی پھیل چکا ہے پانی کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ تو کام کر رہا ہے بٹ جو ان ڈیسپلی فنگر بینڈ لوگ ہے وہ بلکل بھی کام نہیں کر رہا ہے میں اس پہ کافی ایفرٹ کر رہا ہوں کہ یہ اوپن ہو جائے اور اس کو پروپر ایک چانس دیا جائے بٹ یہ اس پہ ورک نہیں کر رہا آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ رینو کی جو اپ گریڈ جب آئے گی نیکس موڈل جو بھی ہوگا اس میں ہو سکتا ہے کہ وارٹر ریزیڈنٹ یا وارٹر پروف فون آ جائے اور یہ ان ڈیسپلی فنگر بینڈ لوگ ہے اس کے اندر بھی امپروومنٹ ہو جائے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ہاتھ نورمالی گیلے ہوتے ہیں یا اس پر کوئی نہ کچھ چیز لگی ہوتی ہے اگر آپ کو اس کے ساتھ فون کھولنا پڑ جائے تو یہ اوپن نہیں کرے گا کلین کر کے ہم اس کو جیسا ہی اوپن کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ یہ اے میں کلین کر کے اب اس کو ٹرائی کرتا ہوں اوپن کرنے کی پہلے ہم اس کو لوگ لگائیں گے کیونکہ ہم کافی غلط ٹرائیاں کر چکے تھے تو وہ ری سیٹ ہوا ہے تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ فنگر پرنڈ لوگ نیٹ کرنے کے بعد فورا اوپن ہو گیا ہے اب اس کا اگر ہم کیمرہ اوپن کریں تو بیک مین کیمرہ جو ہے اس کو میں فل کر دیتا ہوں اسکرین کو تاکہ ہم ایزیلی اس کو ایکسپلوڈ کر سکیں اور آپ کو بھی کلیر نظر ہے اس کے اندر کافی سارے اوپشنز گیون ہیں یہ ہے اس کا الٹرا وائٹ موڈ جو کہ آپ کو ایٹ میگا پکسل کا دیکھنے کو ملتا ہے بھی تیپرچر ایف ٹو پائنٹ ٹو اور الٹرا وائٹ بھی کافی اچھا کام کرتا ہے اس کے اندر ڈیزل کلرز کی اوپشن ہے بلٹ ان فلٹرز گیون ہیں یعنی کہ آپ کو کوئی تھرڈ پارٹی ایپ کرنے کے ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ اس کے اندر آپ کو فلیش لائٹ بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ بیک سائٹ پہ ہے اس کو آپ آن کر سکتے ہیں فل لائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ہمیشہ آن ہی رکھ رہی ہیں یا آلٹر موڈ پہ بھی رکھ سکتے ہیں بیک کیمرہ کے ہم اب کلک کر کے دیکھتے ہیں کیسا پرفارم کرتا ہے فورٹی ایٹ میگا پکسل اپرچر ایف وان پوائنٹ ایٹ کیونکہ یہ لو لائٹ میں بھی کافی اچھا کیپچر کر لیتا ہے اس کا اندر الٹرا نائٹ موڈ بھی ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ پکچر کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ کافی بہتر ہیں شاپنس کافی بہتر ہے اور اس کا جو بیک کیمرہ ہے وہ کافی اچھا پرفارم کر دیتا ہے پوٹیڈ موڈ بھی ہے اس پر بھی پکچر ہم کلک کر کے دیکھیں تو وہ بھی کافی اچھی شوڈ لے رہا ہے اور یہ ایک رینڈم شوڈ میں نے لی ہے اس کو اگر آپ پروپر ٹائم کے ساتھ اور پروپر لائٹ کے ساتھ لیں گے تو مزید اچھی ہو جائے گی اس کی پکچر کا ریزلٹ فوٹو موڈ ہے ویڈیو موڈ ہے فوٹو کے اگر ہم سیٹنگ جا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو 48 میکا پکسل کی فوٹو کلک کرنے کے بھی آپشن مل جاتی ہے اس کو اگر ہم کلک کر کے دیکھیں تو آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں کہ اس کا کلک کیسا آتا ہے جیسے ہی میں نے کلک کی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو پکچر کی کوالٹی ہے وہ کافی بہتر آ رہی ہے اور اس کی ڈیٹیلز بھی جو ہیں وہ کافی بہتر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیز کی جو ایک اندر اس کے سپورٹس ہیں وہ بھی آپ کو کلیر نظر آ رہے ہیں ویڈیو کی بات کر لیں تو آپ کو 1080 720 پکسل کی ریزولوشن دیکھنے کو مل جائے گی میں آپ کو سیٹنگز میں جا کے چیک بھی کروا دیتا ہوں اس کے اندر 4K کی سپورٹ نہیں ہے اپور انڈر 2 کے اندر 4K کی سپورٹ آپ کو دیکھنے کو مل گئی تھی اس کی ایکسٹرا فنکشیالٹی کے اندر نائٹ موڈ بھی گیون ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر آپ کو جو سلو موڈ تھا وہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں چیک رہا ہے کہ وہ کیسا پرفارم کرتا ہے بیوٹی موڈ بھی اس کے اندر بلٹ ان گیون ہے اگر ہم فرنٹ کیمرہ کی بات کر لیں اور ویڈیو کے اندر بھی الٹرا وائٹ جو ہے وہ آپ کو گیون ہے جو کہ کافی اچھی آپشن ہے فرنٹ کیمرہ کی بات کر لیں تو سکسٹین میگا پکسل موٹرائزٹ پاپ اپ کیمرہ ہے ویڈ اپرچر ایف ٹو پرنٹ زیرو شارک فن نہیں ہے جیسا کہ اپر اینا ٹو کے اندر تھی یہاں پہ آپ کو ایف ٹیلیون پرو کی طرح کا پاپ اپ کیمرہ دیکھنے کو ملتا ہے بیٹ اس کے اندر لائٹ جو ہے وہ بلٹ ان گیون ہے فرنٹ کیمرہ کے اندر آپ کو فوٹو موڈ ہے فوٹو موڈ کی سیڈنگز میں آپ کو چیک کروا رہا ہوں یہاں پہ آپ کو فوٹو موڈ کے پیچر دیکھنے کو نہیں ملتی اس کو ہم کلک کر کے بھی دیکھتے ہیں بیوٹی موڈ کو ہم نیچرل پہ لے آتے ہیں تاکہ جو اس کا مین کیمرہ کا ریزرل نیچرل ہے وہ کیسا ہے وہ آپ دیکھ سکیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیٹیل بھی کافی بہتر ہے اور یہ تھوڑا سا کنٹرول انوارمنٹ نہیں ہے اگر آپ اس کو کنٹرول انوارمنٹ کریں گے تو یہ مزید بہتر ہو جائے گا پورٹرڈ موڈ کے اگر ہم ڈیٹیل سیکھ کریں تو یہ بھی کافی اچھا پرفارم کر جاتا ہے اور پورٹرڈ موڈ جو ہے اس میں بھی جو سائٹ کی ڈیٹیلز ہیں وہ کافی بہتر پرفارم کی گئی ہیں اور یہاں پہ بھی اگر آپ اس کو بیٹر انوارمنٹ میں شوٹ کریں گے تو یہ مزید بہتر ہو جائے گا بیوٹی موڈ کے اندر بھی آپ کو کافی سارے آپشنز گیون ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپشنز جیسے ہی آپ اپلائی کرتے ہیں آپ کے یہ اے اے ای آپ کا فیس ڈیکٹ کر کے آپ کے اس چیز کو ایمپلیمنٹ کارا دیتا ہے اس طرح اس کے اندر ایکسپرٹ گیون ہے موڈ اور ایکسپرٹ کے اندر بھی آپ کے ڈیفرنٹ آپشنز ہیں وہ مل جاتی ہیں آپ کو اس کے اندر فریمز بیلٹ ان مل جاتے ہیں آپ اس کو تھرڈ پرٹی آپ کے ذریعے فرنٹ کیاملے کو کنٹرول کرنے کے بہتر بھی بھی ضرورت نہیں ہے بلکہ بلٹ ان آپ کو سارا کا سارا اس کے اندر جو ڈیٹا ہے اور جو سوفٹرٹ کے پروگرامز ہمیں مل جاتے ہیں بلٹ ان اپس بھی کافی اس کے اندر انسٹال ہیں سو اوورال اوپر انو ٹو ایف وائٹ کلر آپ کو کیسا لگا ہے اس کے فیڈبک ضرور دیں بیک پر اس کے جو کیامراز ہیں وہ بھی بڑی کے اندر ہیں اور یہ اس کی فیل جو ہے اس کی زیادہ کر دیتے ہیں اوپر ایک بیٹ گیون ہے جو کہ آپ کو جب آپ نیچے رکھو گے سرفیس کے اوپر تو یہ سکریچی سے کیامراز کو آپ کے سیف کرے گی سیف سیٹ پر اس کے بیک پر آپ شیٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور فرنڈ کے اوپر آپ گلاس اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا فون سیف رہے کیسا لگا آپ کو اوپر انو ٹو ایف وائٹ کلر اپنی فیڈبک ضرور شیئر کیجئے گا جی تو کیسے لگی آپ کو اوپر انو ٹو ایف وائٹ کلر کی انبوکسنگ ای ہوپ کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے فرنڈ کے ساتھ اس کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اوپر انو ٹو ایف کا وائٹ کلر دیکھ لیں اگر آپ کو اوپر ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہٹ دے لائک بٹن شیئر ایس ویڈیو ملتے ہیں پھر آپ سے نیکس ویڈیو میں مہ السلام